بارہ جنوری دو ہزار تئیس سلام علیکم میرے دوستو سجنو اربیلیو کیا آپ کے ہرے دنیے کے پودے اگتے نہیں ہیں اگر وہ اگ جاتے ہیں تو ان کے پتے چھوٹے سائز کے ہی رہتے ہیں اور ان کا تنہ موٹا نہیں ہوتا وہ ایک سائٹ پر گر کر پودا ہی آپ کا مرجع جاتا ہے تو جناب یہ پودا دیکھئے بلکل بھی حفاظت نہیں کر رہا ہوں اس کا ذرا تنہ دیکھئے آپ کافی موٹا تنہ بھی ہے جو کہ مٹی کے اندر ہے اور اوپر سے کتنے سارے اس کے پتے بھی نکر رہ اور بہت گرین گروت بھی ہے اور پتوں کا سائز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑا سائز ہے اور ان کی ٹہنیاں دیکھئے وہ بھی کافی موٹی موٹی سی ہیں ان کو کسی بھی قسم کی کوئی خاد نہیں دی گئی ہے ہوتا ہے نا کہ سپیشل کوئی خاد دی جائے جس کی وجہ سے ٹہنیاں زیادہ موٹی ہوں اس طرح کی کافی ساری خادے ہوتی ہیں جیسے کہ نائٹروجن کیونکہ یہ پتے دینے والے پودے ہوتے ہیں یہ دیکھئے یہ تنہ موٹا ہے اپنے پاؤں پر کھڑا ہے ن گوڈی بھی نہیں کی لیکن پھر بھی اوورال گروت ہو رہی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دنیے کے پودے کو دوپ کی ضرورت ہوتی ہے اگر پودے کو دوپ نہیں ملے گی تو وہ کافی ڈی شیپ رہے گا ڈیلا ڈیلا سا رہے گا اس کا تنہ ایک سائیڈ پر جھک جائے گا اور ایک ٹائم آئے گا وہ مٹی کے ساتھ میں لگنے کی وجہ سے مر جائے گا یا گل جائے گا اور پتوں کا سائز تب بڑا ہوگا جب تھوڑ اسی ٹھنڈک ہوگی ہرے دن دنیوں کو سال میں تین مرتبہ اچھے طریقے سے اگایا جا سکتا ہے جب اس کے پتوں کا سائز بھی بڑا ہوگا اور پودا اپنے پاؤں پر کھڑا بھی ہوگا سبتمبر کے مہینے میں بیج ڈالیں گے تو دسمبر کے مہینے تک اس کی بہت اچھی گروت ہوگی پتے بھی بڑے ہوں گے اور پتے جب سمیل کریں گے اس کی خوشبو بھی بہت اچھی ہوگی اور ٹہنیاں بھی کافی مضبوط ہوں گی پودا بھی اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا دوسرا سیزن فر اگر آپ لگاتے ہیں تو سبتمبر کے مہینے تک اس کی بہت اچھی گروت رہے گی اور یہ کافی بڑے سائز کا ہوگا اور اس کی ٹہنیاں بھی اپنے پاؤں پر کھڑی رہیں گی وجہ کیا ہے کیونکہ ان تینوں موسموں میں تھندک تھوڑی سی بھنی رہتی ہے ہیڈ بہت زیادہ نہیں ہوتی اور نہ ہی بہت زیادہ تھند ہوتی ہے جب بہت زیادہ تھند ہوگی جب بہت زیادہ گرمی ہوگی تب ان کے لیے دکت ہوگی کیونکہ یہ سبزی والا پودا ہے اس کو فل دوپ میں رک رکھیں گے تو ہی ان کے پتے زیادہ ڈارک گرین ہوں گے اور ان کے پتوں کا سائز بھی انکریز ہوگا اگر آپ اس کو جون کے مہینے کی دوپ میں ڈائرک دوپ میں رکھ دیں گے تو یہ دو دن بھی نہیں نکال پائے گا اس کے پتے برن ہونا شروع ہو جائیں گے پودے کی حالت بگڑ جائے گی پھر یہ پودا سوک جائے گا تو اس کو رکھنا تو ہم نے دوپ میں ہی ہے لیکن موسم ایسا ہونا چاہیے جب بہت زیادہ گرمی نہ ہو اور نہ ہی بہت زیادہ تھند ہو تب ہی دن کی گروہ بہت اچھی چلے گی ویسے اس کو نیٹروجن والی خاد زیادہ دیں گے تو اس کے پتے زیادہ خرے ہوں گے لیکن اگر آف سیزن میں آپ اس کو خادے بھی دیتے رہیں گے جیسا کہ جون کے مہینے کی گرمی میں خاد بھی دیں گے تو خاد کی اپنی ایک ہیٹ ہوتی ہے موسم کی ایک اپنی ہیٹ ہوگی دوب جب پتوں کے اوپر پڑے گی تو اندر والی سائیڈ پر اور بھی ہیٹ پیدا ہوگی جس کی وجہ سے پتوں کے ٹیشوز بھی برن ہو جائیں گے تو پودا آپ کا زندہ نہیں رہ پائے گا ایون کہ آپ نے خاد بھی دی بلکہ وہ خاد اس کے لیے جان لیوا ہوگی ایسے موسمیں جبکہ گرمی بہت زیادہ ہے اس لیے موسم کا لحاظ رکھ کر چلیں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی ناکامی آپ کو نہیں ملے گی اور اس کے لیے بہت زیادہ بڑے گملے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی کم از کم چار سے پانچ انچ ڈیپت والا گملہ آپ اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں دنیا بہت زیادہ گہرائی میں نہیں جاتا شالور رورس ہوتی ہیں اس کی لیکن چھ اینچ ڈیپت والا اگر آپ گملہ استعمال کرتے ہیں تو دنیا کافی کامیابی کے ساتھ آپ اگا سکتے ہیں گر میں دنیا کو آپ نے کیسے کامیابی کے ساتھ اگانا ہے بہت ڈیٹیل کے ساتھ میں نے تین سے چار ویڈیوز بھی بنائی ہوئی ہیں جو کہ کمپلیٹ لینٹھ والی ہیں ان کے لنکس نیچے ڈسکرپشن بوکس میں میں ڈال رہا ہوں آپ ان کے اوپر کلک کر کے واج کر سکتے ہیں آپ کے کافی سوالوں کے جواب وہاں پر بھی آپ کو مل جائیں گے اب میں چلتا ہوں خ حفظ